اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وہلل اقتتم من لسانی یقہو قولی ربی زدن علماء اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد آپ دیکھئے کہ ہم نون ساکن اور تنمین کے قواعد پڑھ رہے تھے اپنی پچھلی کلاسز میں اور نون ساکن اور تنمین کے جو قواعد تھے وہ میں نے آپ کو چار قواعد بتائی تھے اخفہ حقیقی اظہار حلقی اقلاب اور ادغام تو آج ہم اپنی اس کلاس میں ادغام جو ہمارا ٹاپک ہے ادغام کے بارے میں پڑھیں گے ادغام کیا ہے ادغام جو ہے جو نون ادغام دراصل کہتے ہیں ایک حرف جب دوسرے حرف کے اندر چلا جائے داخل ہو جائے کوئی ادغام کہتے ہیں تو نون ساکن یا تنمین نون ساکن کیا ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں ایسا نون جو ساکن ہو جزم کے ساتھ ہو جس پر زیر زبر پیش کوئی حرکت نہ ہو سکون والا نون ساکن نون کہلاتا ہے اور تنمین دو زبر دو زیر دو پیش کی جو تنمین ہے اسے تنمین کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد اگر یا میم واو نون یہ چار حروف ایسے ہیں یاد رکھئے چار حروف یا میم واو نون یہ چار حروف ایسے ہیں کہ اگر یہ نون ساکن یا تنمین کے بعد آ جائیں ان میں سے ان میں سے ان چار حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا یعنی غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں مشدد کیا ہوتا ہے تشدید والا لفظ تشدید آپ کو پتہ رہے ہیں ڈبلیو کی طرح ایک چھوٹا سا سائن بنا ہو تو اس کو تشدید کہتے ہیں تو اگر نون ساکن کسی کا مائی کوپی نے پلیز کلوز کریے اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد اب دوسرے پہلے میں نے آپ کو چار ورڈ بتائے یا میم واو نون یہ چار حرف ایسے ہیں کہ ان چار حرف میں سے کوئی حرف آئے کس کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنمین کے بعد تو پھر کیا ہوگا اس کو ملا دیں گے حروف کو مشدد کر کے اور داخل کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کیا ہے دوسری بات کیا ہے وہ یہ کہ اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد را اور لام یہ دو حرف ہیں را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہوگا یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں داخل تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر نون پہلے والی جو بات میں نے کی نا یا میم واو نون اگر یہ چار حروف ہیں تو ان چار حروف میں کیا ہوگا اگر یہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں یا تنمین کے بعد آتے ہیں تو غنہ بھی ہوگا اور پھر مشدد کر کے ادغام کریں گے دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے لیکن اگر را ہے یا لام ہے تو غنہ نہیں ہوگا ادغام ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے میم ساکن کے بعد یہ انشاءاللہ ہم دوبارہ میم میم کے جو قواعد پڑھیں گے ہم اس میں بھی پڑھیں گے لیکن یہ اضافی طور پر میں آپ کو بات یہاں بتا رہی ہوں میم ساکن کے بعد ساکن میم کون سا ہوتا ہے ایسا میم جس پر نظیر زبر پیش کچھ بھی نہ ہو جس پر جسم ہو سکون ہو تو وہ میم ساکن کہلاتا ہے میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک متحرک کون سا ہوتا ہے جس پر حرکت ہو حرکت کیا ہے زیر زبر پیش دمہ فتح کسرہ یہ جو ہیں حرکات ہیں نا ان کو حرکات سلا سے کہتے ہیں یہ تین حرکات ہیں تو اگر میم ساکن ہو اس پر کوئی حرکت نہ ہو اور اس میم ساکن کے بعد دوسرا میم جو آ جائے وہ حرکت والا آ جائے متحرک آ جائے تو کیا ہوگا تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کریں گے ادغام کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مثال ہے جیسے جیسے من آگے نا من ہو کے بعد دیکھئے وہ جو ہا جو ہے یہ جو ہے دیکھئے میم ساکن ہے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے میں ابھی آپ کو مزید اس کی مثالیں بھی دیتی ہوں لیکن آپ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے اس میں تین باتیں ہیں ایک لفظ ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھئے ایک لفظ ہے یر ملون یر ملون اس کی سپیلنگ میں آپ جائیے یا را میم لام واؤ نون یہ ایک جو ورڈ ہے نا یر ملون یہ جو ادغام کے جو میں نے آپ کو قائد پڑھا ہے نا یہ جو ورڈ ہے نا آپ کو مدد دے گا یہ جو الفاظ ہم نے چننے ہیں نا یہ صرف اس ورڈ کے اندر ہی ہیں سارے نون ساکن کے بعد دوبارہ دہر آ رہی ہوں غور کیجئے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو اور نون ان میں سے کوئی حرف آ گیا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو پھر غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا نمبر ٹو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام ان دونوں میں سے کوئی لفظ آ گیا تو غنہ نہیں ہوگا ادغام ہوگا اور نمبر تین میم ساکن کے بعد اگر حرکت والا میم آ جائے متحرک تو میم ساکن جو ہے اس کو میم متحرک کے اندر ادغام کر دیں گے اور پھر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے مثالیں دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ مثال پہ آئیے اب دیکھئے نون ساکن کے بعد یا آیا ہے من یکولو کیوں نہیں پڑھا اس کو ہم نے من کیوں نہیں پڑھا ہم نے اس کو کہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے تو آپ یہ دیکھئے تشدید ہے نا اس کو کہتے ہیں مشدد تشدید والی لفظ کو مشدد تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر نون ساکن کے بعد یا ہوگا یا اگر یا ہوگا یا میم ہوگا یا واو ہوگا یا نون ہوگا تو غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہوگا ایک ہر کو دوسرے کے اندر داخل کر دیں گے تو نون کو ہم نے یا کے اندر داخل کر دیا میم کر دیا اس کو اس کو کہتے ہیں ادغام میم دیکھیں میم اس کو نون کو یہاں سے نون ساکن کے بعد میم آگیا نا تو اس کو میم من کر دیا اس کو اس میم کو دوسرے میم کے اندر ڈال دیا کیوں یہاں پہ ہم نے ادغام کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں دو من نورن نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ میم جو ہے آگے والے نون میں کیونکہ نون پہ تشدید ہے نا من نورن من ماتارن من نطفتن من یکفر من اس کو من یکفر کیوں نہیں پڑھا ہم نے کیونکہ وہ غلط ہے اس کو من یکفر کیوں پڑھا ادغام کیا ہے ہم نے یہاں پر کیوں نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے نون ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے وہاں پر اب دیکھیں اس کے اندر داخل ہو گیا میم جو ہے یا کے اندر ادغام کر گیا نون ساکن کے بعد واو ہے یہ میں نے آپ کو چار لیٹر دیئے نا یا میم واو نون یہ جو آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس سارے جو حروف ہیں وہ لفظ یرملون سے نکلتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے اب دیکھیں رات دو زیر رن جو ہے اس کو ہم نے میم کے ساتھ جوڑ دیا دو زیر ہن نہیں پڑھیں گے بلکہ واو آ گیا نا تو یہاں ادغام ہو رہا ہے اس کی آواز دیکھیں اس میں جا رہی ہے اور واو آپس میں ادغام کر رہے ہیں میم دو زبر من جو ہے آگے نون کے تشرید میں جا رہا ہے اس کو لیلتن نہیں پڑھیں گے تم پڑھیں گے کیوں یہ تنوین کے بعد دیکھئے تنوین کے بعد میم آ گیا نا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو اور نون ہوگا تو ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا تو لیلتن آوازناک میں جاری نا غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے لیلتن مبارکتن ٹھیک ہے نیچے ماری دیکھئے غور سے اور مزید مثالیں بھی دیکھئے اور آپ بھی قرآن پاک سے مثالیں تلاش کیجئے گا نازیرم مبینن اگر رکیں گے تو نازیرم مبین نازیرم اس کو رن کیوں نہیں پڑھا کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ گیا تو ادھر ادغام بھی ہو رہا غنہ بھی ہو رہا ہے نازیرم یہ جو ام یہ جو آواز ہے یہ غنے کی آواز بھی ہے اور رہا کی آواز میم میں جا کر مل رہی ہے نازیرم مبین قریتن نازیرا قریتن تا دوزرتن دیکھیں جملتن واحدتن جملتن اس کو تا کو وا کے ساتھ ہم نے ادغام بھی کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے کیوں جب تنوین کے بعد واو کا لفظ آ گیا وہ چاروں حرف آ گیا نا یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو دغام ہوگا نیکس مثال دیکھئے ای نین یشربو ای نین ای نن نہیں پڑھیں گے ای نین یشربو خیرن نزولن اب دیکھیں غنہ بھی ہو رہا ہے رن خیرن یہ جو ان یہ جو آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے نات میں جاری ہے خیرن نزولن حادی یون و نصیرون حادی یون اس کو ین نہیں یون کیونکہ یہ ادغام ہے کیونکہ دو زبر کی تنوین ین یا دو زبر ین یہ دو زبر کی تنوین ہے لیکن اس کے فوراں بعد واو آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد واو یا نون یا یا میم میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا اچھا اگلی مثال دیکھئے بشا رم مسلونا بشا رم رن نہیں رم ادھر دیکھئے غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے بشا رم یہ جو آم یہ جو آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے ناک سے آ رہی ہے یہ آواز مو بند کر کے آپ دیکھیں بشا رم آپ کی آواز نکل رہی نا آپ نے مو بھی بن کیا کہاں سی آواز نکل رہی رم یہ غنے کی آواز ہے یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام بھی ہو رہا ہے یعنی کہ پھر وہی بات کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر یا میم واو نون ان چار میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا دیکی ای نای 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 بشا رم اس لونہ بی با سی تین تین بی با سی تین یدی یا بی دو خانم مو بین خانم نم دیکی یہاں پہ غنہ بھی ہوگا اور دیکھان بھی سارے سارے روف میں یہ ہے آ دوم آ دوم 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 دیکی دوم و سمود آ دوم و سمود آگے دیکھئے آ دوم و سمود آ نیچے والی لائن پر آئی ہے آئی یو خوریجہ کم خوائی رائی یا رہو رائی اب یہ دیکھئے را دو زبر رن ہے خوائی رائی یا رہو تو یہاں ادغام ہو رہا ہے ادغام بھی ہو رہا ہے دیکھئے اور غنہ بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ مثال غور کریں کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو ادغام بھی ہوتا ہے غنہ بھی ہوتا ہے آوازیں یہ غنہ ہیں اور پھر یہ ادھر جا کر ادغام بھی ہو رہا ہے کیوں تشرید ہے یہاں لکم لکم دیکھیں یہ غنہ بھی ہو رہا ہے ادغام بھی ہو رہا ہے لکم منہو علیہم مسجدن جب رکھتے ہیں تو آخری کو روک دیتے ہیں علیہم مسجدن دیکھیں یہ ادغام بھی ہے اور غنہ بھی ہے دیکھیں اب یہاں دیکھیں من کم من کم یہاں دیکھیں نون کے بعد کاخت ہے نا تو میں نے من کم ادھر میں نے اصحار کیا ہے من کم آگے میں نے غنہ بھی کیا اور ادغام بھی کیا من کم می ساکن میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا کلو بھی ہم کا جو میم ہے غور سے دیکھیں ساکن ہے پھر اس کے بعد جو مرادن کا میم ہے اس پر زبر ہے تو جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے ادغام بھی ہوتا ہے گنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بھی ہوتا ہے کلو بھی ہم یہ ہم یہ آوازناک میں چلی گئی یہ غنہ ہے اور پھر یہ اس دونوں آپس میں مل گئے یہ ادغام ہے کلو بھی ہم مرادن ٹھیک ہے لہم مشاو لہم دیکھئے یہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا غنہ بھی ہوگا ادغام بھی ہوگا لہم یہ جو آوازناک میں جاری یہ غنہ ہے اور دونوں آپس میں مل گئے یہ ادغام ہے لہم مشاو مشاو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ادغام کیا ہے اور آپ اس کی مثالیں تلاش کریں قرآن پاک سے اور اپنے ڈائری پر نوٹ کریں سبحانک اللہم و بھی ہم دیکھ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاک اللہ خیر